آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز بیتی رات سہکاری سمیتی مہا سنگ سیونی کے جلہ دیکش بنشی ٹھاکر دوارہ جب انہیں پتہ لگا کہ دھان چوری کسی دھرم کاتے پر ہو رہی تھے وہ بنشی ٹھاکر جو سیونی جلے کی سہکاری سمیتی مہا سنگ کے ادیکش ہیں وہ نقچہ رستیت سائن دھرم کاتا پہنچے اور دھان چوری کرتے ہوئے ایک ٹرک ڈرائیور اور کچھ ہم مالوں لیبروں کو رنگے ہاتھ پکڑا اس کو لے کر جلہ دیکش بنشی ٹھاکر پر لگ بھگ پچیس سے تیس ٹرک ڈرائیور اور ہم مالوں نے جان لیوہ حملہ کر دیا لیبر تھے یا ہم مال یہ کہنا مشکل ہے ان پر ہوئے حملے کے بعد ان کے پیر فیکچر ہو گئے اور شریر کے انہیں بھاگوں میں گمدھیر چوٹ لگی ہے گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی ویباگ کے عدیقاری ڈی آر ڈی ایس او جی ایم بینک سبھی جلہ چکس سالے پہنچے اور ان کے دوارہ بن سی ٹھاکر کے ساتھ ہوئی اس گھٹنا کی جانکاری ان سے پرابط کی دراصل سیونی میں دھان پریوہن میں گفلت بہت لمبے سمئے سے چلی آ رہی ہے یہ کہا جائے کہ دوہجار تیرہ چودہ کے بعد جس طرح سے دھان پریوہن میں گفلت ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ جلہ پرشاشن کی جانکاری میں نہیں ہے سیونی کے سان سدوں سیونی کے بدائکوں کی جانکاری میں نہیں ہے پر اس سب کے بعد بھی اس پر انکش لگایا نہیں جا پا رہا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کاکس کام کرتا ہے جو گہن یا دھان کا جب بھندارن ہوتا ہے تو اس بھندارن کے اوپران وہاں پانی ڈال کر دھان یا گہن سڑھانے کا کام کرتا ہے اس کے سماچاری جنسی اپ انڈیا کے دوارہ پور میں پرمال کے ساتھ گہن دھان کیلی کرنے کے پرمال کے ساتھ شکایتیں پرکاشت اور پرسارت کرنے کے بعد بھی اس معاملے میں جلا پرشاشن کے دوارہ کسی بھی بدھائی کسی بھی سانسط کے دوارہ اب تک کوئی قدم اٹھایا نہ جانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑے عشر کی بات ہے اور اس کے علاوہ سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ ان کے خلاف کسی طرح کی کاروائی نہ ہونے سے ان کے حوصلے پوری طرح بلندی پر ہی رہتے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کے سیونی بیورو سے سنجیو پرتاب سنگھ کی ریپورٹ اب ان آتتائیوں کے حوصلے اس قدر بلند ہو گئے کہ ان کے دوارہ سیکاری سمیتی مہا سنگ کے جلا دکش پر ہی پرانگاہ تک حملہ کر دیا ان کے دونوں پیر فیکچر ہو گئے ان کے شریر میں انیک اس تھانوں پر چوٹ بھی آئی ہے جلا چکت سالہ میں انہیں دیکھنے ویباق کے عدی کاری پہنچے پر یکش پرشن یہی کھڑا ہوا ہے کہ آخر اس معاملے میں جمعیدار کے خلاف جمعیداروں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے پورا کھیل ناغر کا پورتی نگم کے وشوسینی سوتروں نے سماچار ایجنسی اف انڈیا کو سمجھاتے ہوئے بتایا کہ جب دھان لوڈ کی جاتی ہے خرید کے اندر سے لوڈ کی جاتی ہے تو اس کا تول ہوتا ہے اور جتنا تول ہوتا ہے اس تول کو جب ٹرک ویئر ہاؤس کے پاس پہنچتا تو وہاں ایک بار پھر تول کھاٹے میں اس کا تول ہوتا ہے جب وہاں تول ہوتا ہے تو اس میں سے کافی ماترہ میں دھانیا گیاں ہوں نکال لیا جاتا ہے اترتے سمجھ دھانیا گیاں ہوں کم ملتا ہے جس سے اس خرید کے اندر کے اوپر اس کی جواب دے ہی آہوت ہوتی ہے یا اگر ان کی سیٹنگ تول کھاٹے والے سے ہے تو پورا پورا وہاں پر جو تول ہے پورا تول بتا دیا جاتا ہے پر اس میں کہیں نہ کہیں گفلت ہوتی ہے اور اگر سیونی کے پاس نریلا چھنوارا روٹ پر اگر آپ چلے جائیں نریلا یا یہاں جہاں اوپن اسٹیک ہیں وہاں پر دھان کتنی سڑی ہے کس قدر سڑی ہے اور سڑنے کے بعد جمعیداروں کے خلاف کیا کارواہی ہوئی ہے اس بارے میں ہی اگر جانچ بہت باری کسی کروا لی جائے یا اس کی جانچ کسی سوطنتر ایجنسی سے کرا لی جائے تو ادھکاری بھی داتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور ہو جائیں گے یہاں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سہرکاری سمیتی مہا سنگ کے ادھکش جب اس چوری کو روکنے پہنچے جیسا بتایا جا رہا ہے اس چوری کو روکنے پہنچے تو اس کے بعد وہاں ان کے ساتھ کس طرح کا بیوہار کیا گیا اس کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تتکش کو فرمان کی آوشکتہ شاید نہیں ہوتی ہے اس پوری گھٹنا کے چوبیس گھنٹے بیٹھ جانے کے بعد ابھی تک کسی بھی سرکاری ایجنسی ودایق سالنسط کسی کا بھی بیان نہیں آیا کہ اس معاملے کی جانچ سوطنتر اس طرح پر اچس طری جاج کرائی جائے کہ ودایق چاہیں تو اس معاملے کو ودایق سبھا میں بھی اٹھا سکتے ہیں سمچاری ایجنسی اف انڈیا کے سیونی بیورو سے سنجیو پرتاب سنگھ کے ایرپورٹ سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں آڈیو بولیٹن ویڈیوز موسم کے اپ ڈیٹ اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں تو آپ منہ لائک سبسکرائب شیئر جرور کیجئے گا فیلال آپ سے اجازت لیتے ہیں جائے ہند موسیقی موسیقی